یہ اقبال نے بڑی تھوڑی عمر پائی ایک آہ سٹھ سال ایک آہ سٹھ سال کی عمر پائی انیس سو اٹھارہ سو ستتر میں پیدا ہوئے انیس سو اٹھارہ سو ستتر میں انتقال ہوا ہماری جماعت گئی نائنٹی سکس میں انڈونیشیا اس وقت جنرل حبیبی صدر انڈونیشیا تھا تو اس سے ملنے گئے تو اس نے کہا ڈاکٹر اشفاق صاحب رحمت اللہ علیہ تھے یہ تاہر اشفاق اور تارک اشفاق کے والد ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے جنگ آزادی کی ابتداء کیسے کی کہ یہ ہماری تو پہلی ملاقات ہے کہا آپ کے اقبال کی شائری اور آپ کے لیڈر محمد علی جنار رحمت اللہ علیہما اس کے تقریریں اور ان کی شائری کو ہم نے انڈونیشن زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا اور پھر اپنے قوم کو اس پر اٹھایا اور بھارا اور پورا ملک آزاد کروا لیا یہاں اب تو غیر سب کچھ چلا گیا یہاں والوں کو نہیں پتا اقبال کون ہے تو باہر کسی کو کیا پتہ ہوگا محمد علی جنار کون ہے باہر والوں کو کیا پتہ ہوگا انہوں نے بیٹا پیغام پہنچایا اور بڑی زندگی کے آخری تیس برس پہلے ان کا ذہن اور تھا انگلینڈ گئے پڑھنے اور وہاں کا فلسفہ پڑھ کے ذہن غلط اور ہونے کے بجائے سیدھا ہو گیا تو انہیں اپنے نبی کو پڑھا قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر ان کے موں سے الفاظ نہیں پھول گرتے تھے اور شولے کبھی بھڑکتے تھے اگر آپ میں سے کسی کو اللہ ذوق دینا تو اس کی کوشش کیا کرے کہ مزید آگے بڑھ جائے چونکہ اس کا تعلق پڑھنے لکھنے سے نہیں ہے اللہ کی آتا ہے ہمارا ایک میراسی تھا بلکل ان پڑھ اتنا بڑا شاعر تھا فلودی شروع ہو جاتا تھا پنجابی میں تو یہ اللہ کی عطا ہے اس کو ہم پڑھنے لکھنے سے نہیں کر سکتے اب عربی میرا ذوق ہے اردو میرا ذوق ہے لیکن میں شیر یاد تو کرتا ہوں شیر کہتا نہیں اقبال رحمت اللہ علیہ نے امت کو پیغام دیا امت کو جگایا امت کو حوصلہ دیا قرآن کے پہلوں کو سیرت کے پہلوں کو شاعری میں ٹبو دیا اور مولانا علیمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اقبال کی فارسی کی شاعری اردو شاعری سے بھی اردو شاعری سے بھی زیادہ بلند ہے ایران میں ایک ایڈیٹوریم بنا تو وہاں اس کے بڑے گیٹ پر اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو مرسیہ لکھا امام حسین علیہ السلام کا بادشاہ است حسین اوہ لکھا ہوا تھا نیچے محمد اقبال تو ان کا جب آیا نا مہمان خصوصی افتتاہ کرنا تو اس نے ایسے اس کو پڑھا دیکھا نیچے اقبال وہ کہنے گا تمہیں ایران میں کوئی شاعر نہیں مل کہ تمہیں ایک ہندی کو یہاں لے کر آ گئے ہو تو انتظامیاں جنہوں نے بنایا تھا کہنے گے حضور آپ ہمیں کوئی شاعر نکال کے دے دیں ایران کا جس کا کلام ایسا ہو تو پھر ہم یہ مٹا دیں گے وہ چڑھا دیں گے تو وہ آگے چپ ہو گئے اس کی فارسی شاعری بڑی زبردست تو امت کو پیغام اللہ سے بات دیں کہ ہم زیاکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردانہ کروں مہ وغنے دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہما تنگوش رہوں ہم نوہ میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں ہاں ہاں اب یہ وہ اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے امت کو امت کو ماضی یاد دلانا چاہتا ہے ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم نالہ اگر رب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم کہتا ہے ہم ہماری صدائیں گونجتے 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 ہمارے سازوں کے تاری ٹوٹ گئے تو ہم ساز خاموش بن گئے کن پھر بھی اگر زبان پہ آہ آتی ہے تو ہم مجبور ہیں تھوڑ تھوڑھ نمونے سنا تو سارہ دنے اب اب وہ پلٹے اس طرف کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے کیا کیا تھے ہم ہی ایک تیرے مارے کا آراؤں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں کبھی افریقہ کتبتے ہوئے سہراؤں شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تو اس سے سرکشفہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کیا شاید ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری چبین نیازم جو میں سربہ سجدہ زمین ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو حیثا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ اور یہ جو صبر ہے صبر اس کو جس پیرائے میں اقبال نے بیان کیا ہے شاید ہی کوئی بیان کر سکے برداشت جب کوئی چیز کرتے ہیں اس پر ہم ہتھوڑی مارے تو یہ ٹوٹے گی نہ یہ خم آ جائے گی برداشت آدمی کو توڑ دیتی ہے خاص طور پر لوگوں کے رویے رویے وہ انسان کو چور چور کر دیتے ہیں بول رویہ صرف چہرہ ایسے بگاڑ کے دیکھو تو اگلی کا کیا سے کیا حشر ہو جاتا ہے تو اب اس نے کہنا یہ تھا کہ صبر کرو جیسے اللہ نے کہا یا ایوہ لذین آمن اسبرو وصابرو ورابطو لعلکم تفلحو لیکن انہوں نے کیا کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے اسے ٹوٹنے دے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نکاح آئینہ ساز دل کو قرآن سے لے کر آئے کہ دل اللہ نے قرآن میں دل کو شیشے اسے تشبیح دی ہے المسواہ فی زجاجہ تو یوں کہا کہ اگر لوگوں کے روائیوں سے تیرا دل ٹوٹے تو ٹوٹنے دے ٹوٹنے دے یہ جتنا بکھر کے آئے گا اتنا تیرے رب کو پیارا لگے گا انا عند المنکسرت قلوبہم حدیث قدسی اس میں بیان ہوئی کہ میں ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہوں تو ایک آپ لوگ اپنے فارغ اوقات میں یا جب اللہ تعالیٰ آپ کو آگے موقع دے تو آپ اقبال کو ضرور پڑھیں میرے والد صاحب پڑھتے تھے اور روتے تھے میں چھوٹا سا تھا تو ان کو فارسی بہت آتی تھی حالانکہ ذمہ دار آدمی ایک نمی انیس سو چالیس میں بیئے کیا تھا انیس سو چوالیس میں تو ان کا پڑھا ذوق تھا تو وہ پڑھتے تھے اور روتے تھے پڑھتے تھے اور روتے تھے تو اللہ نے اس بندے سے پیغام دلوایا امت کو پیغام دلوایا اب اس کا اب اللہ کی طرف سے جواب آیا آئی آواز غم انگیز ہے افسان تیرا عشق بیطاف سے لبریز ہے پیمان تیرا اب اللہ کی طرف سے بول رہا ہے کہ کہ میرے گلے کے بدلے میں جواب آیا ہاں میرے بندے واقعی بڑی دکھی کہانی ہے تیری اور بڑے بیتاب آنسوں میں بھیگی ہوئی ہے کہانی تیری لیکن ہم کیا کریں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان با کنار ایک مسرہ ہے یہ تو وہ پھر جواب ہی شکھواتا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں آو تو سئی ہم تو مائل بکرم ہیں آجاؤ کوئی سائل کوئی مانگے تو سئی کسے راہ دکھلاؤں کوئی راہ ڈھونڈنے والا کوئی راہ کا تلاش کرنے والا کسی رہبر کی تلاش میں ہو تو میں راستہ دکھلاؤں تمہارے بڑوں نے پاغات کو اٹھو کر مار دی اور تم چند کلیوں پہ بک جاتے تم ترستے ہو کلی کو گلستان با کنار ہائے میرے رچو یہ دو بڑے محسن لوگ گزرے ہیں پاکستان کے 1938 میں ان کا انتقال ہوا 1930 میں علاباد میں انہوں نے سب سے پہلے ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جس میں مسلمان ان کا تو تصور بہت عالی شان تھا انہیں کیا خبر تھی کہ ادھر بھی وہی کچھ ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے اس وقت جو ہماری قوم کر رہی ہے جو سب حکومتوں کو گالیاں نکالتے ہیں تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلِ صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفوع کر لے کہ اپنے سے شروع کرو تمنا آبرو کی ہے اگر گلزارِ ہستی میں تو کانٹوں سے علج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے موسیقی